موضوع درس فی قصت قوم عاد وما فیہا من العبر سورة ال احقاف تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اقاعد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يدیه ومن خلفه ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم انی اخاف علیکم وزاب يوم اظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما العلم انداللہ وابلغكم ما السلتو به ولكنی اراكم قوما تجهلون فلما رأوه آرزا مستقبل اوضیتهم قالوا هذا آرز ممطرنا بل هو مستعجلتم به ریح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فَأَصْبَهُ لَا يُرَاءِ اللَّا مَسَاقِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللہ تبارک و تعالی نے سورة الاحقاف میں قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے جب الحمدللہ اللہ کی تحمد و توفیق سے آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو سا اقوام سالفہ جو ہیں جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات بھی ملیں گے بعض کا اللہ نے ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے اور بعض کا اجمال سے فرمایا قوم نوح علیہ السلام کا ذکر آیا قوم حود علیہ السلام کا ذکر آیا قوم صالح علیہ السلام کا ذکر آیا قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا قوم ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا ذکر آیا قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا قوم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور اور بھی اختصار سے برے ذکر آئے ان اقوام کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ ان واقعات سے عبرت پکڑے اور خاص طور پہ ان قوموں کے ذکر کیے گئے ہیں جو مکہ سے لے کر سنعا یعنی یمن تک تھے مکہ سے لے کر شام تک تھے چونکہ یہ دو ایسے راستے ہیں جس میں قریش ہمیشہ جاتے تھے چونکہ قریش تاجر لوگ تھے تو ان کی تجارت کا جو علاقہ تھا اگر وہ گرمیوں کا موسم کا سفر شام کی طرف کرتے ہو ٹھنڈا علاقہ ہے اور سردیوں کا سفر وہ یمن کی طرف کیا کرتے اور جب آدمی سفر کرتا ہے تو لازم ان وہاں سے گزرتا ہے اب دیکھیں نا اللہ نے آپ کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ حج نصیب فرمایا ہے اور اللہ سب کو نصیب فرمائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ان سب کو بھی نصیب فرما دیں اور سیعت آفیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائیں تو اب آپ آئیں گے مثلاً آپ جدے میں آئے تو جدہ ایک تاریخ ہے اسی طرح جب آپ جدے سے نکلیں گے مکہ مکرمہ آنے کے لیے تو راستے میں وہ مقام ہے جو حدیبیہ کے مقام سے معروف ہے جیسے آج کل شمیسی کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں سلوح حدیبیہ ہوئی ایک تاریخ ہے اسی طرح پھر آپ الحمدللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے تو اب پورے مکہ کے ارد گرد میں اگر کوئی آدمی صاحب نظر ہے تو ایک ایک پتھر جو ہے وہ تاریخ ہے کہیں نظر ڈالیں بیرے توا ہے کہیں نظر ڈالیں کدا ہے کہیں نظر ڈالیں کدائی ہے کہیں نظر ڈالیں جبل سور اور غار ہرا ہے کہیں نظر ڈالیں تو غارِ حجرت غارِ سور ہے کہیں نظر ڈالیں تو طریقِ حجرت ہے کہیں نظر ڈالیں تو شعرِ ابراہیم الخلیل ہے اور کسی جگہ نظر ڈالیں تو وہ مقام سوک الحجر ہے جہاں حضور نے فرمایا کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی یعنی وحی نہیں اتری تھی فرمایا اور بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا اس پتھر کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ پتھر بھی مجھ پہ سلام پڑتا تھا اِنِّي لَا عَعْرِهُ بِمَكَّةَ حَجْرًا يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ عَنْ اس تو میری بے سلسے بھی پہلے مجھ پہ سلام کہتا تھا اسی میں آپ دیکھیں گے کہ بیتِ آقبہ کا مقام ہے مِنَا ہے مُزْدَلْفَا ہے عَرْفَات ہے وَادِيِ نَمْرَا ہے وَادِيِ عَرْنَا ہے یعنی ساری ایک تاریخ ہے اور آپ مکہ سے جب نکلیں گے ماشاءاللہ تو پھر وادیِ فاطمہ ہے وادیِ جموم ہے وادیِ قدائد ہے وادیِ عصفان ہے اور آپ آگے نکلیں گے خلیس ہے پھر اور آگے جائیں گے ابیارِ معاشی ہے علی تیمہ ہے بدرِ سُغْرَا ہے بدرِ قُبْرَا ہے بیرِ اسطرحہ ہے اور آگے جائیں گے پھر قبا ہے قبا کے بعد جائیں گے عوالی ہے عوالی کے بعد جائیں گے تو محمدِ مدنی کا شہر ہے اور اگر آگے نکلیں گے پھر وہ شہداءِ عوض ہیں اور بائیں جانے پا جائیں گے تو خندق ہے اور دائیں جانے پا جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہود جو بنی نزیر اور بنی قریضہ اور بنی کینکا ان کے قلعے اب تک بھی ان کی ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں قاب بنِ اشرف یہودی کے گھر کی دیواریں بھی ابھی تک کھڑی ہیں تو یہ ساری ایک تاریخ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی عبرت پکڑنے والا ہو اب اسی مکہ کے حرم پہ آپ نظر ڈالیں اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جزائے خیر دے انہوں نے اتنا بڑا تاریخی کام کیا ہے لیکن ہمارے حجاج کی نظر اس طرف نہیں ہے آپ اس تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ آپ کو باب العمرہ نظر آ رہا ہے آپ کو باب المدینہ نظر آ رہا ہے آپ کو باب الفتح نظر آ رہا ہے آپ کو باب السلام نظر آ رہا ہے آپ کو باب عجیاد نظر آ رہا ہے آپ کو باب بلال نظر آ رہا ہے آپ کو باب عباس نظر آ رہا ہے آپ کو باب ابی طالب نظر آ رہا ہے تو اگر صرف حرم کے دروازے اچھی طرح پڑھ لو تو سارے مکہ کی تاریخ تمہارے سامنے آئے انہوں نے اتنی محنت کی ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے کوشش کی ہے کہ ہر دروازہ اسی جگہ آئے جس زمانے میں حضور کے زمانے میں تھا اب حرم بڑھتا گیا تو وہاں اشارہ وہی دروازہ لیکن جگہ وہی ہے اس کو پیچھے لے گا اب جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں یہاں اور باب الفتح کے درمیان میں وہ دار الندوہ ہے یہاں قریش مکہ بیٹھ کے حضور کے خلاف مشورے کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پر وگرام بنائے یہ ساری تاریخ ہے اسی طرح دار ارکم ہے دار امہ حانی ہے اب وہ سب حرم میں آگئے اسی طرح آپ جائیں کہ تو باب السفا ہے اسی طرح آپ جائیں کہ تو مروہ ہے یہ سائسے نام نہیں رکھ دئیے گئے پورے مکہ میں آپ جائیں یہ کیا ہے جی مسیال ہے یہ کیا ہے جی جنت المعلہ ہے کیا معنی اعلی جانب ہے اور یہ محلہ مصفلہ یہ اسفل جانب ہے یعنی یہ اونچی ہے اور یہ جگہ جو ہے نیچی ہے اور خدا کی قدرت پہ نظارے پہ نظر ڈالیں کہ غارِ حرا کی چوٹی پہ چڑھ جائیں اور ادھر غارِ سور کی چوٹی پہ چڑھ جائیں سیدھا کعبہ نظر آئے گا اچھا اسی طریقے سے اب آپ آگے تھوڑا جائیں گے تو پھر وہ تریق الحجرہ ہے دار الحجرہ ہے تریق الحجرہ ہے کہ حضور پاک نے جب حجرت فرمائی تو کون سے راستے سے گئے ہیں اسی لیے اب مکہ اور مدینہ تک کی جو سڑک ہے اس کا نام بھی تریق الحجرہ ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک حجرت کے موقع پر کس کس راستے سے گدرے ہیں وہ سارے راستے جیسے حضور سراکہ پہ گدرے ہیں رابوک پہ گدرے ہیں جحفہ پہ گدرے ہیں وہ سارے راستے راستے میں آتے جائیں وہ ساری وادیاں سڑک کے قریب آتی جائیں تاکہ جب آدمی گزرے تو اس کے سامنے وہ دوری حجرت اور سرکار دو عالم کی حجرت کا منظر تازہ ہو جائیں ایک ہے کہ بس رواج ہے حج پہ آئے ہیں لوگ حج کریں گے ہم بھی حج کریں گے سگرٹ پینے والا سگرٹ پی رہا ہے داڑی منڈانے والا داڑی منڈا رہا ہے گالیاں بکنے والا گالیاں بک رہا ہے لڑائی کرنے والا لڑائی کر رہا ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ ایک ہوتل میں ہیں ایک کمرے میں ہیں کٹھے بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون سا حج ہے یہ حج تو نہیں ہے بداہر نہیں ہے باقی اللہ کریم ہے کہ وہ عرفات میں آنے والوں کو اپنی رحمت سے خالی نہ بھیجے یہ الگ بات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حاج کے شرائط تو رکھے ہیں کہ لا رفزا ولا فسوکا ولا جدالا فالحاج ہم میں تو تینوں جیتے ہیں رفز بھی ہیں فسوک بھی ہیں جدال بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تو بابندی لگائی ہے کہ حلال کے پیسے دے حج کرو اتنی وضاحت کر دی میرے مدنی سرکار نے کہ جب آدمی حج کے لیے لبائک کہتا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک عوازاتی مأکلک حرام و مشربک حرام و بلبتک حرام الحج مردود علیک لا لبائک ولا سعادیک عوازاتی ہے میرے بندے تیرا لباس بھی حرام سے تیرا کھانا بھی حرام سے تیرا پینہ بھی حرام سے تیرا بدن بھی حرام کی غذا کھا کے پلا ہے تیری لبائک کو میں تیرے موں پہ مارتا ہوں مجھے قبول نہیں ہے لوٹ جاؤ اور یاد لکھو اگر کسی بندے کے پاس مال حرام ہے توبہ کر لو اور دل میں نیت کر لو کہ میں ان سب کا مال نہ اٹھا دوں گا اور کسی دوست سے پیسے پکڑ کے حج کر لو تاکہ تیرا فرد حج ہے اور حج مقبول اور حج مبرور ہو جائے حج منظور ہو جائے یہ بات نہیں ہو جی اللہ رحمت کرے گا یعنی ہم نافرمانی کرتے ہیں وہ رحمت کرے گا یہ اچھی بات ہے خدا کے بندے بیٹا نافرمانی کرے باپ نہیں رحمت کرتا بیوی نافرمانی کرے خامد نہیں رحمت کرتا اوہ جو ملک الملک ہے جس کو ہماری ذرے کے برادر بھی پروا نہیں ہے ہم اس کی نافرمانی کریں وہ جی اللہ غفور رہی بھئی اللہ تو غفور رہیم ہے لیکن ہم بھی حیاء بنیں جب بھی کہ اوہ جی اللہ غفور ہے اوہ جی جنت کی ٹکٹ کی مولویوں گیا نہیں مولویوں کے ہاتھ میں نہیں تمہارے ہاتھ میں ہے یا کلب میں ہوگی وہاں بنتی ہوگی یا کسی فلم ہاؤس سے مل جائے گی یا ٹیلی بھی انسٹیشن سے مل جائے گی مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ مولوی تو خود محتاج ہیں بیچارے دعائیں مانگتے ہیں اللہ جنت نصیب کرے وہ تو خود محتاج ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان قوموں کے باقیات بیان کیے کہ نو علیہ السلام نے کیسے دعوت دی قوم نے کیا معاملہ کیا اور پھر انجام کیا ہوا قومِ حود علیہ السلام نے حود علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا انجام کیا ہوا تاکہ حضور کی امت حبرت پکڑے کہ اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قومِ نو کا قصہ سنائے قومِ عاد کا قصہ سنائے اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دراتے ہیں کہ ندل ڈالو قومِ نو کیوں غرق ہوئی وہ کیا سبب تھا لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو کیا وجہ تھی کیا وہ بلائیں وہ گناہ وہ معصیت وہ نافرمانی ہمارے اندر تو نہیں آگئی اور یاد رکھو انہوں نے اگر نافرمانی کی ہے تو ایک پیغمبر کی کی ہے ہم نے جو نافرمانی کی ہم تو امام الانبیاء کی نافرمانی کریں ہم تو دیادہ سزا کے مستحق ہیں ہم تو افضل الرسل افضل القطب افضل الشریعت سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے اجمل سب سے کامل سب سے مکمل دین اسلام کی مخالفت کریں تو پھر ہمارا آشر کیا ہوگا اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں ہندوستان تھا بھی پاکستان نہیں بنا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان کون بھر تمہیں یاد کرے گا تمہارا تو نام ہی کوئی نہیں لے گا یہ تو اللہ نے ان قوموں کا قرآن میں نام لے لیا اور رکون جانتا تھا تو اس لئے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں یہ قومِ آدھ کا واقعہ ہے ایک قومِ آدھ ہے ایک قومِ سمودھ ہے قومِ آدھ کے پاس جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام حضرتِ حود علیہ السلام ہے اور قومِ سمودھ کے پاس جو پیغمبر بھیجے گئے اس کا نام حضرتِ صالح علیہ السلام ہے تو قومِ آدھ جو ہے یہ اتنی بڑی مضبوط قوم تھی جسد کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد ایسے لوگ ہم نے اس شہروں میں پیدا ہی نہیں کی اتنے قوی تھے مضبوط تھے اسی کی سبق کے بارے میں آج ہم نے جو آیات پڑھیں اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ أَخَاعَادٍ وَذْكُرْ أَخَاعَادٍ میں تسلی ہے قلبِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں قریش کی مخالفت سے نہ گھبرائیں پہلے انبیاء کی بھی قوموں نے مخالفت کی ہے ان کو ستایا ہے ان کو تکلیفیں دیئیں انہوں نے بھی صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ان قوموں سے بدلہ لیا ہے اگر آپ کی قوم ہدایت پہ نہ آئی تو ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا اس میں تسلی بھی ہے عبرت بھی ہے موحضت بھی ہے اسی اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ أَخَاعَادٍ اور یاد رکھو اللہ پہتے ہیں آدھ کے بھائی کون ہیں حود علیہ السلام کیوں یہاں نام نہیں لیا گیا یہاں صرف ہے اخا آد قومِ آدھ کے بھائی دوسری جگہ بھا کہدنا میں قالو یا حود ما جئتنا ببینت وما نحن بطار کی آلیتنا دوسری جگہ اللہ نے نام لیا ہے اور حاجی صحبان یہاں سے سمجھ لو اللہ حضرت حود کو قومِ آدھ کا بھائی کہہ رہے ہیں اگر نبی نور ہوتے تو کبھی قومِ آدھ کے بھائی نہ بن سکتے معلوم ہوا ان کی جنس میں سے ہے ان کی قوم میں سے ہے تب تو اللہ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں اس لئے پیغمبر بھی کہتے ہیں وَإِلَا آدھٍ أَخَاہُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَذُكُرْا خَا آدٍ اِذْ اَنزَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ یاد رکھو اَنزَرَ مَنَا دَرَنَا اِنزَار مَنَا دَرَانَا اسی لئے پیغمبر جو ہے وہ بشیر بھی ہوتی ہے نظیر بھی ہوتی ہے رسول مبشرین ومنظرین اللہ کے پیغمبر مومنوں کو خوشخبری دینے والے کافروں کو اللہ کے عذاب سے درانے والے اسی لئے اللہ فرماتے وَإِمْ مِنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَظِير کوئی بھی ایسی اُمت نہیں گدری جس میں میں نے درانے وعدہ نہ بھیجا ہو اللہ پاک نے میرے مدنی کو یہی حکم دیا فرمیا وَإِنزِرَ شِيرَةَ قَلْا قَرَوِير میرے مدنی محبوب اٹھو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ گھر سے تقریر گھر سے توحید گھر سے دعوت کا کام شروع کرو یہ انتابعی دعوت اثر نہیں کرتی نا بیوی نماز نہ پڑھے بیوی اولاد نماز نہ پڑھے بچے نماز نہ پڑھے لوگوں کو کہو کیا اثر ہوگا پہلے گھر سے شروع کرو کام وَإِنزِرَ شِيرَةَ قَلْا قَرَوِير اور پھر مطلق حکم دیا یا ایوہ الودصر اے کپڑے میں لپٹنے والے قوم فَإِنزِر اب آپ کھڑے ہو جائیں اب بیٹھنے کا آرام کا زمانہ چلا گیا انذر درائیں اب اپنی قوم تو اس لئے یاد رکھیں لیکن یاد رکھو در کے لئے دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خوف خوف دراؤ اس کو ایک ہوتا ہے انذر معنی دونوں کا ہے درانا بات سمجھیں کسی کو کہا جائے نا کہ خوف بھئی اس کو دراؤ خوف دلاؤ اور کہا جائے انذر معنی تو وہی ہے خوف دلانا لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے یاد رکھیں ہمیشہ فرق یہ ہے کہ انذار جو ہوتا ہے نا جی اس میں ایک ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انذار کیوں دراؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں جنت کے حق دار بن جائیں تو اب درانے والے کے دل میں ہمدردی ہے کے نہیں انبیاء کے دل میں محبت اور شفقت ہے اپنی امت پر کیوں دراؤ رہے ہیں تاکہ ہماری امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائیں جنت کی حق دار بن جائے تو انذار مانا ہوتا ہے ایسا درانا کہ جسے درانے والے کے دل میں تمہارے لیے محبت بھی ہو ایک ہوتا ہے خوف دلانا خوف تو دشمن سے بھی ہوتا ہے خوف تو ساپ سے بھی ہوتا ہے خوف تو بھیڑیا اور جنگل کے جانوروں سے بھی ہوتا ہے وہ خوف ہے خوف اور انذار میں بڑا فرق ہے انبیاء جو آتے ہیں وہ انذار کے لیے آتے ہیں قوموں کو درار رہے ہیں کیوں ڈرار رہے ہیں کہ قوم جہنم سے بچ جائیں فرمائے اے سورت کا نام بھی کہا ہے احقاف یاد رکھیں سورتوں کا نام ہمیشہ قرآن میں موجود ہوتا ہے سورت البقرہ کیوں ہیں اس میں بقرہ کا قصہ ہے سورت آل عمران کیوں ہیں اس میں آل عمران کا قصہ ہے سورت النساء کیوں ہیں اس میں احقام نساء موجود ہیں سورت المائدہ کیوں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اندل علینا مائدتم من السبائے تو اس سورت کا نام احقاف یہ لفظ احقاف آ گیا احقاف کا معنی یاد رکھو ریت کے ٹیلے ایک تو پہاڑ ہے نا پہاڑ آلہ کی چیز ہے پہاڑ تو پہاڑ ہے نا ایک ہوتے ریت سہرہ میں آپ جائیں نا ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں کوئی لمبے ہوتے ہیں کوئی چوڑے ہوتے ہیں کوئی اونچے ہوتے ہیں کوئی نیچے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں احقاف تو احقاف یعنی وہ مقام جہاں ریت کے تودے تھے ریت کے ٹیلے تھے اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ نے فرمایا کہ صرف قومِ آدھ کے بعد حود علیہ السلام نہیں آئے ان سے پہلے بھی ان کے آگے بھی یعنی ان کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجی ہیں ان سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجی ہیں ان کے بعد بھی اللہ پیغمبر بھیجیں گے اللہ نے تو ہر زمانے میں ڈرانے والے بھیجی ہیں انبیاء بھیجی ہیں کتابیں بھیجی ہیں انبیاء کے بعد علماء بھیجی ہیں اللہ دبارک و تعالی نے ان کے اطباع اور اصحاب بھیجی ہیں تاکہ وہ میرے بندوں کو ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اس لیے فرمایا وَقَدْ خَلَطِ النُّزُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اور ان سب نے کہا کیا یاد رکھو کسی بات سے ڈرائے کہ اللہ تعبدو ان سب پر غمبر انہیں کیا کہا کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ تعبدو کسی کی عبادت اس کا کیا معنی ہوتا ہے عبادت کس کی لیے ہے اللہ کے لیے اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کعبے کا طلاب بھی کرو اور قبروں کا طلاب بھی کرو اب تو شرکا گیا کہ کعبے کا بھی تواب قبر کا بھی تواب اللہ کو بھی سجدہ کرو قبروں پہ بھی سجدہ کرو شرکا گیا تو عبادت چاہے نماز ہو رکو ہو سجود ہو خیرات ہو صدقہ ہو نظر ہو نیاز ہو صرف اللہ کے لیے استغاثہ ہے پکار ہے منت و معنی ہے صرف اللہ کے لیے اسی لیے پیغمبر آئے ہیں سارے یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعبدو الا اللہ ہر کدنا عبادت کرو کسی کی مگر اللہ پیغمبر نے کہا میری قوم اگر شرک کرو گے تو مجھے تم پہ در ہے ایک دن کا جو بڑا دن ہے اس دن تم پہ عذاب ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور غیروں کی عبادت کو چھوڑ دو غیروں کی عبادت سے بچ جاؤ اور یہ جو تم نے بت بنا رکھی ہیں تم نے سنم جوڑ رکھی ہیں ان کی عبادت چھوڑ دو اب دیکھیں قوم کیا کہتی ہے قَالُوَ جِعْتَنَا لِتَعْفِقَنَا قَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہنے لگے پیغمبر آپ اسی لیے آئے ہیں ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دو ہمیں اپنے خداوں سے ہٹا دو اس لیے آئے ہیں ہمیں درانے کے لیے آئے ہیں جیسے آج بھی ہے نا کوئی آدمی توحید کی دعوت دے کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے علوحیت کی دعوت دے اللہ کے پکار سورنے کی دعوت دے کہیں گے دیکھو وہا بھی آگئے ہمارا باپ دادا ایسے جاتے تھے قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے چادریں چڑھاتے تھے ہمیشہ پیروں سے مانگتے تھے مرشد ہی سب کو دیتے دیئے نیابندہ آگیا ہے ہمیں اپنے باپ دادے سے ہٹانے والا آج کا مشرق بھی یہی کہتا انہوں نے بھی یہی کہا قَالُوَ جِئِتَنَا لِتَّعَفِقَنَا اَن آلِحَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا تم ہمیں ہمارے معبود سے ہمارے آلحہ سے ہٹانے کے لئے آئے ہو لے ہو جو تم ہمیں دراتے ہو کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا لے ہو عذاب کہاں ہے عذاب اللہ اکبر اللہ اکبر دعا کرو اللہ عالم اسلام کو عذاب سے بچائے اللہ ہر مقام مسلمان جہاں ہے ان کو عذاب سے بچائے یا اللہ ان سے بلائیں رفع فرما دے یا اللہ وبائیں رفع فرما دے یا الہ العالمین مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرما یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ تیرے نام پر ایک ملک ہے تیرے نام لیوہ ہے انہیں کبھی تیرے قرآن کو نہیں مانا ہے نہ تیرے قرآن پہ عمل کیا ہے نہ تیرے قرآن کو قانون و دستور بنایا ہے لیکن جوٹھے سچے نام تو تیرا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کا نام لیتے ہیں اور کفر کے مقابلے پہ وہ اسلامیہ ہے اس لئے مولا اسی نام کی لاج رکھ کے حفاظت فرما دے ورنہ اس وقت وہ یہود اور ہنود کے ایسے پنجے میں آیا ہے کہ جانے افرنگ جو ہے پنجے یہود میں ہے انہوں نے اس کو سنوچ بنا دیا ہے ہر طرف سے دشمن ہے اور ایک طرف سے سمندر ہے نہ بھاگنے کا راستہ ہے نہ نکلنے کا راستہ ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور جو راستہ بچنے کا ہے اس کی طرف نہ قوم جا رہی ہے نہ قائد جا رہے ہیں نہ اقتدار والے جا رہے ہیں نہ پوزیشن والے جا رہے ہیں اصل عذاب تو تب ڈلے گا جب عذاب والے کو راستہ کرو گے دعا کیا کرو ہمارے بس میں دعا کے سوا کیا ہے ہم لوگوں کے پلے میں دعا کے سوا کیا ہے بس ہم دعا کرتے رہے ہیں کوئی رحمت کی گھڑی آ جائے شاید اس میں ہماری دعا بھی اللہ پاک سن لے ورنہ دبانے بھی گندی ہیں دل پلید ہیں کھانا حرام کا ہے لباس حرام کا ہے تو دعائیں کیسے منظور ہوں اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ مسلمان عراق میں ہے فلسطین میں ہے مسجد اکسا میں ہے بنگرہ دیش میں ہے ہندوستان میں ہے گجرات میں ہے حدر آباد میں ہے جس جگہ بھی مسلمان ہے دریاؤں میں ہے فضاؤں میں ہے ہواوں میں ہے اللہ اس کی جان، مال، عبر، عزت کی حفاظت کرے اور دعا کرو کہ اللہ میرے مسلمان بھائیوں کے دل میں وہ مٹی ہوئی غیرت دوبارہ زندہ کرتے آج بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اللہ کے کعبے میں میری بیٹی سرننگا تواف کر رہی ہے بال کھلے ہوئے ہیں اور بے غیرت شوہر فلم بنا رہا تاکہ قیامت میں گواہی کی ضرورتی نہ رہے کہ مولا یہ لانت ورا کام میں نے تیرے گھر میں بھی نہیں چھوڑا تھا ہمارا حال یہ ہے بس دعا کرو اللہ ہدایت دے وہ قادر ہے وہ کافروں کو ہدایت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی تو دے سکتا ہے وہ اگر ابو جہل کے گھر میں آئکرمہ پیدا کر سکتا ہے وہ اگر ولید ابن المغیرہ کے گھر میں خالد پیدا کر سکتا ہے وہ اگر آذر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا کر سکتا ہے تو ہم گندوں کو بھی تو ہدایت دے سکتا ہے گندے ہیں برے ہیں اس کے بندے تو ہیں اس کی مخلوق تو ہیں یا اللہ انہ خلق من خلق حضور کی ایک دعا ہے ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے حلاق نہ کر دیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت کے دروازے بند نہ کر دیں مالی سوا کرئین باب کا ہیلتا مالی سوا کرئین باب کا ہیلتا مولا دل دروازے سے پہچھ رہیت کونسا دروازہ ہے جس کو کھٹ کھٹ آوں گا مالی سوا فقری لئے کا وسیلتا و باللفتقاری لئے کا فقری انفعو اگر تم سے صرف نیک دعائیں مانگ سکتے ہیں میرے جیسا مو کالا کس کے دروازے پہ جائے گا دعا کرو حاجیہ تم اللہ کے مہمان ہو اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے اور میرے نوجوان بچے بیٹے بھائی جو حج پہ آ رہے ہیں دعا کرو کہ کعبے میں آنے کے بعد محمد کے روزے کے آنے کے بعد ان کے چہرے پر بھی سنت کا نور آ جائے یہ انگریز کی شکل کے بجائے محمدی شکل بنا لیں یہ انگریز کی لباس کے بجائے محمدی لباس اپنا لیں یہ انگریز کی آدات کے بجائے محمدی آدات اپنا لیں یہ انگریزی خانوں کے بجائے اسلامی خانوں پہ آ جائیں یہ انگریزی طرز کے بجائے اسلامی طرز پہ آ جائیں جب مکہ مدینہ سے لوٹ کے جائیں انہیں کہا چہرے سے نظر آئے سبحان اللہ یار تیرے چہرے پہ مکہ مدینہ کا نور آ گیا ہے دیکھو نا تمہارا بیٹا یورپ جاتا ہے امریکہ جاتا ہے انگلینڈ جاتا ہے آسٹریلیا جاتا ہے چائنہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے ایمان سے کہیں واپس آتا ہے تو اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے نا کہ لباس بھی انگریزی ہے کٹنگ بھی انگریزی ہے تہذیب بھی انگریزی ہے گفتگو بھی انگریزی ہے کھانا بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے چھوڑی کانٹے سے کھا رہا ہے یعنی ایک ایک چیز سے انگریز کی نکل آ رہی ہے تم مکہ مدینہ میں آؤ اور واپس جا کے تمہارے اندر کوئی بھی حضور کی تبدیلی نہ آئے تو مانا ہے کہ ہمیں دھکرا بھی آ گیا ہے فرما وذکر وخاء آدن اذ اندر قومہو باللہ قاف وقد خلط النظر اللہ اکبر یا رحم الراحمین رحم فرما حاجیو جتنے دن مکہ مدینہ میں ہو میں کوئی پیر فیر تو ہوں نہیں نہ میں کوئی بزرگ ہوں نہ میں کوئی صاحب طریقہ تو صاحب کرامات ہوں میں تو ایک قرآن کا ادنہ طالب ہوں بس دعا کرو اسی قرآن اور حدیث کے طالب العلم کی حیثیت میں زندگی گدر جائے ہمارے لئے یہ بڑی بات ہے لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُوْحَا لِمَالُوْ اگر اللہ ہمیں اپنے قرآن اور نبی کی حدیث کا طالب بنا دیت اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو لیکن میری ایک بات یاد رکھ لیں پلے باندھ لیں کہ ایک تو مکہ میں رہتے ہوئے جتنا حمد ہو سکے تواف زیادہ کریں ایک مکہ میں رہتے ہوئے جماعت کی ہر حال پابندی کریں ایک مکہ میں رہتے ہوئے قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں رزانہ دو پارے چار پارے پانچ پارے ایک پارہ جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں اور دیکھ کے قرآن پڑھیں کہ قرآن کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت نادل ہوتی ہے اور اسی طرح درود شریف کی قصرت کریں اور اسی طرح استغفار کی قصرت کریں اور جب اللہ مدینہ منورہ کی طرف لے جائے سارے وظیفے چھوڑ دیں پھر ایک درود شریف کا وظیفہ پاکنے دل سے دعا کر لیں اللہ ہم گناہگار ہیں ہمیں حضور کی خواب میں دیارت رسیف ہوئے کہ اللہ ہمیں حضور کی دیارت رسیف ہوئے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں گناہگار ہیں کوئی عمل نہیں جو تیری دربار پر پیش کرتے لیکن تیرے نبی کی حدیث تو پڑھاتے ہیں کالا کالا رسول اللہ تو کہتے تیرے نبی پر تُو نے جو کتاب قرآن اتاری ہے اللہ اس کا آواز بھی کرتے ہیں اس کو سینے اور کوئی عمل نہیں ہے تو قادر ہے کہ ہمیں حضور پاک کا دیدار نصیب فرما دے اور حضور کی شفاعت نصیب فرما دے حضور کے ہاتھوں سے آہود قوسر نصیب فرما دے اور حضور کے ساتھ جنت میں میت نصیب فرما دے وَمَا ظَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزَ اور تُو نواز میں پہ آئے تو نواز لے زمان اور تیرے آگے کیا مشکل ہے بلال کہاں سے آیا ہے صحیب کہاں سے آیا ہے ہم بھی تو ٹوٹے بھوٹے آگئے ہیں نا تیرے دروازے پر ہمارے حال پہ رحم فرما دے بس یہ کسرت کیا کرو آج کل میرا بھائی وہ پیر اور بزرگ تو رہے نہیں ہیں جن کی صحبت میں انقلاب آجاتے تھے جن کی صحبت میں زندگیاں بدل جاتی تھیں آج بس اسی قرآن کو پکڑ لو محمد مصطفیٰ کے درود کو پکڑ لو استغفار کو پکڑ لو مکہ میں توافض یادہ کرو مدینہ منورہ میں درود یادہ پڑو اور کوشش کرو جتنا وقت ملے ریاض الجنت میں ملے اور کوشش کرو کہ مسجدِ قبعہ پیدل جاؤ کوشش کرو کہ شہداءِ اہد پیدل جاؤ چونکہ یہ وہی گلیاں تو ہیں نا جہاں محمد کے قدم آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ درود شریف تو پڑا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پیغمبر کو دیکھیں قوم کتنا اکر گئی قَالُوَ جِئْتَنَا لِتَّعَفِقَنَا أَنْ آلِحَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِن الصَّادِقِينَ کہتے ہیں لے ہو جو ہمیں ڈراتے ہو آپ پہتے ہیں پیغمبر کیا کہتے ہیں قَالَ إِنَّمَا الْإِلْمُ إِنْدَ اللَّهُ ظالموں اللہ کے پاس علم ہے مجھے کیا پتا کب عداب آئے گا میں اللہ کا نبی ہوں میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں اور میں تو تمہیں وہی بات پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کے بھیجی گئی ہے اس سے زیادہ تو میرے پاس کچھ نہیں لیکن فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو بڑی ہٹ دھرم قوم ہو بڑی جاہل زدی قوم ہو کہ میں تمہیں عذاب سے دراتا ہوں تم ٹھٹھا اڑاتے ہو اب انجام کیا ہوا فَنَمَّا رَعَوْهُ آرِضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا آرِضٌ مُمْتِلُنَا اب جب انہوں نے بادل دیکھا اپنے وادیوں کی طرف اپنے ندی نالوں کی طرف کہنے لگے یہ بادل اوہ ماشاءاللہ یہ بادل برسے گا پانی آئے گا ہماری کھیتیاں سہراب ہوں گی اللہ نے فرمایا ظالموں تمہیں خبر نہیں یہ بادل نہیں ہے برسنے والا بل ہو ومستاجل تم بھی یہ تو وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی کہ عذاب لے آؤ لے آؤ آگیا ہے اب عذاب فرمایا ہے ریہن ریہن فیہا عذاب علیم اس کے اندر ہوا ہے آدھی ہے یا دکھو آٹھ ہوایں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں چار رحمت کے لیے ہیں اور چار عذاب کے لیے ہیں جیسے کہ حضور پاک کی حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا نُسِرْتُ بِسْسَبَا وَأُحْلِقَةَ عَضٌ بِالْدُبُورِ اللہ نے بعدِ سَبَا سے میری مدد کی ہے اور اللہ نے قومِ آدھ پر جو ہوا بھیجی وہ دبور تھی تو چار بھوائیں رحمت کی ہیں اور چار ہوایں عذاب کی ہیں اور یہ بھی یاد رکھ لو قرآن میں جہاں جہاں ریاہ کا لفظ آئے گا وہاں رحمت مراد ہوگی یاد رکھ لو اور جہاں ریح کا لفظ آئے گا عذاب مراد ہوگا جیسی یہاں ہے اللہ پاک نے فرمایا اور دوسرے جگہ فرماتے ہیں اما آدن فَأُحْلِقُ بِرِيْهِنْ بِرِيْهِنْ سَرْسَرٍ آتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْعَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيْهَا سَرْعَا یا اللہ فرماتے ہیں ریحن اُز ظالمُ اس بادل میں آندھی ہے اور اس میں دردناک عذاب ہے اور وہ آندھی کیسی ہے تو دَمِّرُ قُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا وہ ہر چیز کو برباد کر ڈالے گی اپنے اللہ کے حکم سے اور جب وہ ہوا چلی اٹھا کے پٹک دیتی تھی گردنیں ٹوٹ جاتی تھی جانوروں کو بھی اڑا دیا بندوں کو بھی اڑا کے دی فرمائے فَأَصْبَهُ اب جب صبح ہوئی لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ اب ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا جیسے دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فَتَرَ الْقَوْمَ فِيْهَا سَرَا قَأَنَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ خَاوِيَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی گردنیں توڑ ڈالیں ایسے پڑھے تھے جیسی ٹونڈ مونڈ کھجورویں پڑھی ہوتی ہیں کیوں کہ نمبہ کتھ تھا اس لیے تشبیح دی گئی نخل سے قَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح مجرمین سے بدلہ لیتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں اللہم اللہ تُعذبنا بِجنوبِنا اللہم مرحمنا اللہم مرحمنا اللہم مسترنا بِسِطْرِقَ الجبید اگر چار توافی کٹھے کریں بعد میں دو دو رکاض پڑھیں جائز ہے مِلَاد مَنَانَا بِدَاتَ ہے نہ حضرت عبو بکر نے منایا نہ حضرت عمر عثمان علی نبی بی فاطمہ نے منایا یہ تو چھے سو سال بعد ایک بادشاہ نے پتایا تھا کہتا ہے کہ نمو دل حج کو اگر روضہ رکھا جائے ہاں میرا بھائی جو حاجی ہو عرفات میں جائے وہ نہ رکھے جو حاجی نہ ہو وہ چاہے اس ملک میں ہو یا کسی ملک میں ہو ایک دن کا روضہ جو ہے ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا دو سالوں کے گناہ واف کرا دیتا ہے تم نے ایک بیوہ حرز سے گواہ کر نکاح کر دیا اگر نکاح میں گواہ موجود ہے خطبہ ہے اعلان ہے نکاح ٹھیک ہے الائیمو احقو بے نفسی آگر وہ بیوہ ہے بچوں والی ہے وہ تو خود سمجدار ہے نماز مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے مرد کی نماز الگ ہے عورت کی عورت کے لیے افضل ہے کہ پاؤں نکال کے زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کھرے کیونکہ اس کی نماز میں سطر دیادہ مطلوب ہے عمرہ بار بار کریں کوئی منع نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ جتنا وقت عمرے میں گزاریں وہ تواف میں گزاریں حرم میں بھی اوقات مکروہ ہیں فجر کے بعد اثر کے بعد این سور سر پہ ہو اگر آپ حاجی دیبتی پہ آئے ہوئے ہیں آپ جو قربانی شالانہ کرتے تھے وہ اپنے گھروں کو فون کر دیں وہ ہی کر دیں گے یہاں صرف حاجی کی مکری دیں حاجی کی مکری الگ ہے قربانی الگ ہے آبِ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے کھڑے ہو کے پینا ونہ ہے وہ تو جائز ہے کہ حضور مجبوراً کھڑے ہوئے کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی پرنہ ہر پانی بیٹھ کے پیا جاتا ایک آدمی ہے عمرہ ادا کیے بغیر احرام اتارے سو گیا صبح جا کے سرم اڑایا کوئی بات نہیں توافِ دیارت کے بعد جو صفہ مربع دوڑیں گے وہ کپڑوں میں دوڑیں گے احرام تو منہ میں کھل گیا احرام تو ہم نے کنکری ماری قربانی کی سرم اڑایا احرام کھل گیا اب ہم کپڑے پہن کے آگے توافِ دیارت کریں گے اگر دوران احرام عورت کے بال گر جائیں سر کے کوئی بات نہیں داری کے بال گر جائیں کوئی بال وہی گرتا ہے یاد رکھو جو مردہ ہے احرام میں بال کٹانا منہ ہے منڈانا منہ ہے خود گر جائیں گر جائیں ہمارا کیا ہے اس میں تواف میں حجر اصور کے سامنے کھڑے ہوگے باقی تواف میں نظر نیکے رکھیں رمل اس تواف میں ہوتی ہے جس کے بعد صفہ دورنی ہے جس میں صفہ نہیں احرام نہیں رمل بھی نہیں تواف الویدہ حاجی پہ باجب ہے اس میں رمل نہیں ہوتی بوٹی بات یاد رکھو احرام ہے صفہ دورنی ہے تو رمل ہے نہیں ہے تو نہیں ہے کہتے تھی کہ شیعہ کہاں سے آیا جہاں سے تم آئے تم کہاں سے آئے جہاں سے تم آئے وہی رجی آیا حضرت عثمان رضی اللہ قادرانہ کے زمانے میں پیدا ہونا شروع ہو گئے حضرت علی کے دور میں پھر یادہ ترقی ہو گئی اور یہ سارے یہودی فتنے تھے انہوں نے یہ مذہب بنائے تھے سارے جتنا خارجی ہیں وہ بھی انہوں نے بنائے نواسب ہیں وہ بھی انہوں نے بنائے توافد ہیں وہ بھی انہوں نے بنائے جتنے فرق باطلہ ہے سب کے پیچھے یہودی ہیں نماز میں باج امام کے ساتھ ساتھ کہتا رہے تم بالکل نجائد ہے یہ کیا بات ہے اللہ فرماتے جب قرآن پڑھا جائے چپ کر تو تم ساتھ ساتھ کہتے اللہ نبی کو فرماتے جبریل پڑھے تو آپ چھپ کریں زبان بھی نہ لائیں لا تو ہر ایک بہی دسانک اگر آپ کمپنی میں ملازمت کے لئے ریاض آئے انہوں نے ریاض سے کمپنی نے آپ کو مکہ بھیجا احرام نہیں باندھا کوئی جرمانہ نہیں اگر آپ نے رمضان المبارک کے بعد عمرہ نہیں کیا آپ کا حج افراد ہے اور حج افراد بھی حج ہے تمتو بھی حج ہے قرآن بھی حج ہے جو اللہ نصیب کرے نعمت ہے اگر کسی عورت نے حالت احرام میں اپنے بالوں کی صفائی کے لیے کریم استعمال کر لی تو کچھ نہیں ہوتا بہت یار صدق کر تو چونکہ فوراں دھوڑ ڈالا پھر اس کو باقی تو نہیں رکھانا پاکستان میں جو ساوان کسٹوں پہ بیجتے ہیں وہ جائد ہیں کہ نقد لیتے ہو ایک ہزار کسٹ آج پہ آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں جوس دیا گیا وہ عام کا جوس تھا اس سے خوشبو آ رہے وہ کچھ نہیں ہوتا خوشبو جو تم بناتے ہو یہ منع ہے اب سیب کھا رہے ہیں تو خوشبو آئے گی مال تک کھائیں گے عام کھائیں گے وہ تو اللہ نے بنائی ہے تم نے دھڑی بنائی گئے بارحال عدالت نے نکاح فسخ کر دیا ہے بھئی عدالت اگر غیر قانونی اسلائل اسلامی ہے اس کا دو اعتبار ہے اب یہ عدد مجبور ہے تو جس علاقے میں رہتی ہے وہاں دو چار علماء کی ایک کمیٹی بنا لو ان کے سامنے مسئلہ رکھو وہ تمہارا فیصلہ کر دیں وہ شریف فیصلہ ہو جائے گا دیکھو نا اب ہم مسئلہ انڈیا میں ہیں تو ہم کہاں سے لے آئیں گے اسلامی حکومت تو اس کا حل یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر علاقے میں علماء کی کونسل بنا دیں تاکہ جو ہمارے محاملات پیش آتی ہیں وہ علماء کی کونسل فیصلہ کریں اگر تواف کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوا حیض کا کوئی حد تواف تو ہو گیا صفحہ مروض آپ حیض میں بھی دوڑ سکتی وطن والی قربانی الگ ہے حج کی بکری الگ ہے وطن والی وطن میں کر دو مکہ والی مکہ میں کر ہم نے تو رات دن مسجد اقصہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کشمیر کے لئے بھی فلسطین کے لئے بھی یہ تو اس وقت تو میرا بھائی پورا عالم اسلام جو ہے وہ ابتلا کے دور سے گزر رہا ہم نے خدا کو چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا بس ایک سی دیسی بات کہتے دی کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بٹھا دیا کریں تو کوئی کام آپ بھی کیا کریں سارے کام میرے دن میں تو نہ لگاؤ مجھ سے تو یہ ستون بیٹھ جائے گا حاج نہیں بیٹھ گا یہ ستون جو گھڑا ہے اس کو میں کہوں تو شاید مان لیں حاج مان لیں یہ تو قیامت کی نشان چلو جدا کم اللہ اللہ خوش رکھے بھئی تم لوگ انہیں مان لیا میرے کہنے کی لاج رکھ لی جدا کم اللہ یہ میں کبھی کبھی ہنسی کرتا ہوں تھک جاتا ہوں اس لئے محسوس نہ کیا کریں کبھی حضور پاک بھی مزا فرماتے تھے مزا کرنا سنت ہے مزا کرنا نجائز ہے مزا دوسرے کے دل کو خوش کرنا مزا کسی پہ تنز کرنا وہ نجائز ہے مزا تو حضور بھی فرماتے تھے ایک صحابی کو پیچھے تھے حضور نے آگے ایسے آنکھوں پہ رکھ لیا بتاؤ میں کون ہوں اور میں کہا حضور پتہ نہیں پتہ نہیں آپ کون ہیں کون ہیں بتاؤ کون ہوں میں بتا نہیں پتہ نہیں اور پیچھے بھی لگتا جائے پتہ نہیں پتہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا ورنہ آپ کا ہاتھ ہو اور مجھے پتہ نہ لگے یہ بات ہے حضور کھجوریں کھا رہے تھے تو حضور جب کھجور کھاتے تو اپنی گھٹلی جو تھی حضرت علی کے آگے رکھ دیتے انہوں نے سمجھا رہے تاکہ کھانے کے بعد میں ان کو اٹھا کے لے جاؤں گا جب کھجوریں ختم ہو گئی تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو بھائی ہم سب نے ایک کھجور کھائی ہے علی نے دیکھو دو دو کھائی ہے اس کی گھٹلیاں بھی گھن لو ہماری گھٹلیاں بھی گھن اس اللہ کے بندے نے جلدی جلدی میں دو دو کھالی ہیں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کمال دو اس کا ہے جس نے گھٹلی بھی کھالی آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے فضائے کا رسول اللہ حضرت حس پڑھے سل اللہ علیہ سل دل میں ریان آئے درود پڑھو استغفار پڑھو نواز میں جو وصفی سے آتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے آنے دو ان کو جہاں مال ہوگا تو چور آئے گا ایمان ہی نہ ہو تو شیطان کیا کرنے آئے گا یہ تو آمان کی علامت ہے جتنے وصفی سے آئے آنے دو ان کو اگر کوئی شیعہ کہے کہ وہ صحابہ کو گالی نہیں دیتا اچھا اللہ ہلایت دے ہم کیا کہتے ہیں ضرور دینا چاہیے لیکن ایسے شیعہ ہوتے نہیں ہیں ہوتے بہت کم ہیں کہنے کے لئے تقیہ کر لیتے ہیں لیکن ہوتے بہت کم تھوڑا سا اس کو کری دینا کہ اچھا بی بی فاطمہ کے فدق کا کیا مطلعہ ہے وہ کہے گا ابو بکر کھا گیا تو اس سے بڑی گالی کوئی ہے بہرحال اللہ ہدایت دے ہمارے دشمن دعا کرو اللہ ہدایت دے حجر حضرت کو بوسا دینے کے لئے سر دھر کی بادی لگائیں سر لگائیں گا تو بوسا آئے گا دھر نہ لگاؤ بہرحال کوشش کرو کسی مسلمان کو ایضا نہ ملے وطر میں دعا 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 حدیث میں جو مرضی آئے پڑھو طواب کے دوران نظر نیچے رکھو طواب کے نوافل پڑھ رہے ہیں عورت آگے آجائے کچھ نہیں ہوتا فرض نماز میں عورت آگے نہ ہو وہ اپنی نماز پڑھ ہم اپنی بڑھے لاکھ دفعہ ہو اور آج کل تو ہر جگہ عورت ہی آگے ہے مرد تو ایسے پیچھے ہیں صرف گنگریہ مارنے کے وقت کہتے ہیں شاہ تم جاؤ نہیں بھی لڑی فسٹ عورت کو پہلے مارنا چاہیے ایسے آج کل تو خیر مسئلہ ہی ختم ہوگی اللہ حکومت کو جدائے خیر دیں اب تو جناب کوئی چار یا پانچ منظریں بن گئی ہے اور ساری ائر کنڈیشن ہیں ہر جگہ سے ایکسی لیٹر ہیں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاء اللہ حادثہ کا ایک سے زیادہ تواف کریں بعد میں دو دو رکعت پڑھ بیوی کو نام لے تو کس نام لے حجیب بے وقوف آدمی ہیں یہ کون سے شرم ہے یہ شرم کے مارے ہیں اوہ فلاں کے بیٹے یہ کون سے شرم ہے تمہیں شہر ہے بڑا گناہ کی اس بھی جانے بیوی بنا کے تمہیں حضور جنو کے بھی نبی ہیں بلکل جنو کے یا معش میں یہاں رہتا ہوں دادا بھوڑا اس کے لئے حج کرو فلمانی جو ہے پہلی نساب والی وہی آدمی بھی ہو سکتی ہے حج والی مکہ میں ہوگی اثر کے بعد اگر تواف کرو افضل یہ ہے کہ نواز مغرب کے بعد پڑھو اگر کوئی مجبوری جانا ہے تو گنجائش موجود ہے پڑھو اگر ایک آدمی نے پندرہ دن سے مکہ میں ریادہ کیا میں مقیم ہو گیا قربانی تو ہی ہے نا صاحب نساب پہ اگر کسی آدمی نے در کے مارے احرام نہیں باندھا کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے اگر ہم مدینہ منورہ سے جو عمرہ کریں گے اپنے کسی رشتے دار کے لئے کریں بلکل کر سکتے ہیں اگر کسی مسلمان کے گھر میں ٹی وی ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں میرا بھائی بات یہ ٹی وی تو ہے لیکن روٹی کھانے کو نہ ہو تو پھر تو دے سکتے ہو آج کل شوق ہے نا ٹی وی ضرور ہو بچے بوکے مر جائیں حتیم کے اندر فرض کیوں نہیں پڑے جاتے امام باہر کھڑا ہوتا ہے اور مقتلی کعبے کے اندر آ جائیں حتیم تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے حاجی سہمان قربانی اپنے ہاتھ سے کریں تو سب سے افضل ہے کہ آپ گنگری ماریں پھر خود جا کے قربانی کریں جو سنت ہے محمد مصطفی نہ کر سکیں پھر وکیل بنائیں پورے حرم میں جہاں بھی نماز پورے مکہ میں جہاں نماز بڑھو ایک کا ایک لاکھ ہے اگر ایک آدمی نے تھیلی میں ڈال کر یوتر اٹکایا ہوا ہے نماز بڑھا ہے اگر وہ پلید نہیں تو کوئی حرق نہیں تواف الودا میں بھی رمل نہیں ہوگا تواف دیارت میں بھی رمل نہیں ہوگا کہتے تھی کہ عمرہ تواف گئے ہیں عمرہ مکمل کر کے تواف صفحہ دورنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کا سر پہ اس طرح پھیر سکتی ہے تو روز پھیرتی ہے تو ایک دفعہ پھیر لیا تو کیا ہو گیا تو ایک دفعہ اگر حج کا بھی مڈا لیا تو اچھا ہے پانچ ریال کا بچت ہو گئی جائز ہے میرا بیٹا لا ولد ہے علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو اللہ سے رب لا تذر نی فردن وانت خیر الوارس تواف جس کے لیے چاہو کر سکتے ہو تواف کر کے یا اللہ سواف فلاں کو دے بلکل جائز ہے اپنے منام قربانی حج کی بکری کرو تو جائز ہے پورے مکہ حدود حرم میں جہاں کرو جائز ہے دادی کا دودھ بیعہ جس کا دودھ بیعہ تمہاری ماں بن گئی اس کی ساری اولاد تمہاری بھائی بہن ہیں اگر ایک آرمی تمتو کر رہا ہے حج کی بکری کے پیسے نہیں کوئی نہ کھلو ایک دو تین چار دن حج کو سات روز بعد کوئی مسئلہ نہیں حید جب تک ختم نہیں ہوگا عورت عمرہ نہیں کر سکتی اسی حالت میں رہے گویا احرام میں ہے جب حید پورا ہو جائے غسل کرے اپنا عمرہ پورا کرے روز رفعہ ادائن کرتے ہیں ان کی بھی نواز ہو جاتی ہے جو نہیں کرتے ان کی بھی ہو جاتی ہے دونوں کے پاس حدیث ہیں دلائل ہیں آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑھیں خدا کے لیے نواز پڑھتے رہیں حضور کی امت کو نہ لڑاؤ اللہ لیے نہ لڑاؤ یہ نظر نہیں نہ واجب ہے اللہ 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 Eu اللہ اللہ موسیقی